ہائے فرینڈز میں ڈاکٹر بنور سرما بولا ہوں یہ پر پھر سے آپ کا سواگت ہے ہمارے صحت کی کنجی یوٹیوب چینل میں دوستو آج میں جو بیڈیو آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اس کا ٹائٹل ہے ہاو ٹو کلین اینڈ ریموو ایئر بیکس یعنی کان میں جو ایئر بیکس یا کان میں جو میل ہو جاتا ہے اس کو ہم کیسے ریموو کریں دوستو اس بیڈیو میں میں آپ کو ایئر بیکس کے بارے میں نہیں اور بھی کان میں کوئی بھی فورن پارٹیکل انسیکٹ کیڑا یعنی کوئی بھی موتی دانا کچھ بھی گر جاتا ہے تو اس کو ہم ایزیلی گھر پر بھی کیسے نکال سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتلا ہوا اور آپ اس بیڈیو کو شروع سے لاس تک دیکھیں جس سے کہ آپ اس کو دھنگ سے سمجھ سکیں اور خود بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں اور لوگوں کو بھی اس کا فائدہ اٹھوا سکیں ٹھیک ہے دوستو کان ایک ہمارے سریر کا بہت مہتپون اور بہت ناجو کانگ ہے ہمارے سریر میں یہ سب جانتے ہیں دو کان دیئے ہیں بھگبان نے اور ان دونوں کانوں سے بھل کر کے ہم بہت اچھا سن پاتے ہیں لیکن اگر کان میں ایئر ویکس ہو جائے گا یعنی کان میں اگر میل ہو جاتا ہے تو ہمیں سننے میں بہت پرولم ہوتی ہے کان میں درد بھی ہونے لگتا ہے اور سنائی دیئے انہیں میں تو پریسانی ہوتی ہی ہے اس کے علاوہ کان بھاریپن رہے گا اور کبھی کبھی کان میں انفیکشن تک ہو جاتا ہے جس اگر زیادہ میل ہو جاتا ہے گندگی کی وجہ سے اور اس سے کان بہنے تک لگتے ہیں اور اس کے علاوہ کان میں آواج بھی آنے لگتی ہے تو یہ ساری پرولمز کان میں اگر ہمارے ایئر ویکس کھٹا ہو جائے گا تو پرولم آتی ہے تو یہ ہوا کان میں ایئر ویکس ہونے سے ہونے سے نقصان کیا کیا ہوا ہمیں اب ہم بتاتے کان میں یئر ویکس ہونے سے کچھ فائدہ بھی ہے ہمیں یہاں آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے فائدہ کیا ہوتا ہے کان میں آہے آپ میں Sleep perfection كائسے کان میں ڈور بیکس ہونے سے بیکٹریری asking کیڑے مکوڑے اور دھول ملتے یہ entry نہیں کر پا کان کا ڈور بیس ان کو باہر سہ неп loro لیتا ہے اور یہ اندر entering نہیں کر پاس ہیں تو یہ کان میں میل ہونے سے فائدہ ہے ٹھیک ہے اب یہ تو میل ہو گیا کئی بار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کان میں میل تو چلو ہو ہی تائی ہے تپی ہوتا ہے لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس کئی پیشنٹ سے آئے ہیں کہ کان میں کیڑا گھس گیا مچھا گھس گیا مکھی گھس جاتا ہے ایک بار تو میرے پاس پیشنٹ ایسا آیا تھا کہ وہ جمین پر کہیں لیٹا ہوا تھا اور جمین پر لیٹنے کے بعد اس کے کان میں کھاکروچ گھس گیا اب وہ تلف نہیں لگا بھاگا بھاگا میرے کلینک پر آیا کہ کان میں میرے کوئی کیڑا گھس گیا ہے اب میں نے اس کو کان کو دیکھا تو اس کے کان میں مجھے کھاکروچ ٹائپ کا کچھ کیڑا دکھائی دیا تو وہ میں نے پھر اس کو دکھا لیا اب میں وہ یہ آپ کو میتھرڈ بتاؤں گا آج کہ کان میں اگر کیڑا بدنگا موٹی دانا میل ہو یا کانکروچ ہو چیٹا چیٹی کچھ بھی گھس جائے اس کو ہم easily بہت آسانی سے گھر پر بھی نکال سکتے ہیں ڈاکٹر کے پاس بھی جانے کی دیورت نہیں پڑے گی تو میں آج آپ کو میتھرڈ بتاؤں ہاں ایک بار ہو ایک بار تو میرے پاس ایسا پیشنٹ آیا کہ وہ چیکو کا بیج تھا اس کے ہاتھ پہ اور چیکو کا بیج لے کر کان کو اپنے مجھے مجھے میں وہ ہو جا رہا تھا اور وہ بائدہ وے چانس والی بات ہے کہ وہ چیکو کا بیج اس کے ہاتھ سے سلپ ہو کر کے اس کے کان کے اندر چلا گیا اب اس نے بہت ٹرائی کیا شنٹی سے اور ہر طرح سے دوسرے کی ہیلپ لے کر بھی کہ وہ بیج کسی طرح نکالیا ہے وہ بیج اس کے نہیں نکلا اب وہ پیشنٹ بھاگا بھاگا میرے پاس آیا اکیڈاٹ شاہب میرے پاس بھائی چانس سے آ گیا مجھے بھی ہسی آنے لگی کہ بھائی یہ کیسے تُنے چیکو کا بیج تو اتنا بڑا ہوتا تیرے کان کسی نہیں کہتا تو انٹری کر گیا تو اس نمہ جیسا بتایا مجھے اس کو بتھا لیا اور اس کو چیکو کا بیج کو نکالا میں نے اور بہت آسان میتھر ہے آپ بھی سپرائز کریں گے کہ بھلا آپ پسواس کریں میں گارنٹی سے لکھ کر دے رہا ہوں کہ کچھ بھی foreign particles smell تو خیر بہت چھوٹی چیز ہے کچھ بھی کیڑا مگوڑا موتی بہت سے بچے ہوتے ہیں کہ موتی گرے یہ تو بہت جانے کتنے مری جائے کہ دانہ گر گیا موتی گر گیا چنہ گر گیا مٹر گر گیا یہ سب ایسے تو بہت آتی رہتے ہیں لیکن بڑی بڑی چیزیں تک بھی کان میں اسے نکالی ہیں آج میں آپ کو وہی میتھر بتاؤں گا کہ وہ ہم ہم کیسے نکال سکتے ہیں ہالانکہ بہت سے لوگ تو ہائیڈوزون پر آکسائیڈ ہے ہالانکہ یہ بھی ہے میتھر ٹھیک ہے ہائیڈوزون پر آکسائیڈ اگر چھوٹی موٹا کوئی میل دکھائی دے گا ہے تو اس کو ہم ایک چمچ ہائیڈوزون پر آکسائیڈ ایک چمچ پانی میں دو تیم گوڑا ہائیڈوزون پر آکسائیڈ کی لے لیں اور اس کو کان میں ٹا لیں اس کل کے بھولے لے پھولیں پانس منٹ بار کان کو ہم لوگ کان کو ہیڈا کریں und ان کو ہیچکش کو ڈکال کچھ ہے تو اس کے لیے کچھ جائے گا آگر وہ چھوٹا موٹا پولد بھول میرے لے کہ ایک ٹھیک ہے کچھ بات اتنی جیادہ ماترہ مہترہ ہو جاتا کہ اس کی صالید گانٹھ بن جاتی ہے بہت صالید ہو جاتی جس کو کرش کرنا بھی بڑا موجھسک روکا ہے اس کو نکالنا تو بہت ٹیپکل کام ہو جاتا ہے تو اس کو ہم کیسے نکالتے ہیں آج میں آپ کو وہ میتھر بتانے جا رہا ہوں تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے دھیان تک سوئے ٹھیک ہے تو دوستو آپ کافی سب لوگ انتیار کر رہے ہیں کہ وہ ایسا کونسا میتھر ہے جو کیڑے مکوڑے ویچپ انسیکٹس چنہ مٹر موٹی ساری چیزوں کو کان سے نکال سکتا ہے ایسی کونسی ایسا میتھر ہے اور گربیٹے بھی نہیں کر سکتے تو دوستو میں اس میتھر کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ دیکھیں دیان سے دیکھیں دیکھیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فوٹو دیکھیا یہ فوٹو میں ایک لیڈیز ہے اس کے کان پر ایک پچکاری ٹیپ بھی ہے یہ ہے اور نیچے کان کے نیچے ہم نے ٹری لگا رکھی جس سے کہ پانی نیچے نہ گرے اور نہ ہی یہ پیشنٹ بھیگ پائے تو یہ پانی کی بوٹل جسے میں پچکاری بولنا ہوں پانی کی بوٹل کا جو پائپ ہے اس کو ہم کان کی جو یہ کہنال ہے وہاں پر رکھتے ہیں دیکھے اور یہ کہنال میں کے انٹری پر کان کے انٹری پر ہم نے اس پچکاری کے سرے کو رکھا اور ادھر سے ہم پانی کا پریسر جو ہے پانی کو ہم پچکاری کو دبائیں گے جس سے کہ ہمارا اس پائپ سے کان کے کہنال کے اندر پانی جانا شروع ہو جائے گا اب کان نہیں دیکھیں یہ کان کی کہنال ہے میں بیکس ہے اب بیکس میں جب ہم نے یہ پچکاری سے یہاں پانی چھوڑا تو اس کے اوپر چاروں طرف یہ جتنا بھی گیپ ہوگا تھوڑا وہاں سے پانی انٹری اندر ہوگا اور پیچھے سے اس کو پش کرتا ہوا یہ باہر کو نکالتا ہے یعنی چاہے وہ موٹی ہو چاہے وہ کیڑا ہو چاہے وہ کانکروچ ہو چاہے وہ چیکو کا بیج ہو چاہے وہ چنا ہو یا مطر ہو یا کچھ ہوئے فارن پارٹیکل ہو گا وہ اس پانی کی بوٹل سے پچکاری والے سسٹم سے پرمپ کو پریسر کر کے ہم موٹل کے پانی کو پیسر کر کے اور نکال سکتے ہیں لیکن ہاں یہ بشیش دھیان رکھیں کہ پانی نہ تو زیادہ ہے تھنڈا ہونا چاہیے نہ ہی زیادہ گرم ہونا چاہیے پانی پوڈی ٹیمپریچر کے حساب سے ہونا چاہیے یعنی گن گناہ ٹیپ پر جتنا پوڈی ٹیمپریچر ہے اس حساب سے پانی گرم لینا چاہیے نہ زیادہ تھنڈا نہ زیادہ گرم اگر زیادہ تھنڈا ہوگا یا زیادہ گرم ہوگا تو پیشنٹ کو بڑھ دک ہو جائے گا یعنی چکر آئیں گے اس کو ڈیجی نیس فیلنگ ہوگی تو یہ بہت آسان می تھڈ ہے اور اس کو بہنی اتنے لوگوں پر پیشنٹ اجمایا ہے بہت کافی پیشنٹس اینٹ کے پاس سے تک ہو کر آیا اور اس کے کافی چیزیں ایسی چیگو کا بھی کاؤ پروج بغیر ہے بہت چیزیں نکالی ہیں تو یہ میرا بہت آجوا ہوا فارمولا ہے اس کو آپ گھر بیٹھے بھی نکل سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پچکاری نہیں بھی ہے تو آپ یہ نورملی جو انجکسن لگانے والی سرنج ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں بس یہ ہے کہ اس میں پرولمی آئے گی کہ پانی آپ کو بار بار بننا پڑے گا بار بار ڈالنا پڑے گا اور لیکن نکل اس سے بیچ آئے گا تو دوستو یہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی کوسچن ہے کوئی بھی پرولم ہے کوئی بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے تو آپ کمنٹ باکس میں جا کر مجھ سے کوسچن پوچھ سکتے ہیں اور میں آپ کے کوسس کروں گا کہ ہر سوال کا جواب اور دوستو یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک جرور کریں اور شیئر جرور کریں اس ویڈیو کو شیئر کرنے نہ بھولیں کیونکہ کان کے مریض ہر گھر میں زیادہ ترمیل جائیں گے جس سے وہ گھر بیٹے ہی اپنے پیشنٹوں کو شیئر کرنے سے کیا ہوا کی مریض زیادہ زیادہ لوگ اپنے پیشنٹوں کو اپنے گھر کے مریضوں کو جو کان کے پیشنٹ سے گھر بیٹے ہی ٹھیک کر سکتے ہیں دوستو اگر یہ میری ویڈیو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیے تو پلیج اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور یہ جو آپ کو بیل آئیکن دکھا رہا ہے اس بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن پر کلک کرنے سے کیا ہوا کی آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور آپ اس کو سن سکیں گے اور اس کا آنند اٹھا سکیں گے تو دوستو ہمیں اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے بیدا لیتا ہوں اوکے بھائے موسیقا